اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا احب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں ایک اور نئی مزدار سی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج میں بنا رہی ہوں لگن کی سیکھ جو کہ بہت سے لوگوں کی فرمائش تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے پلیز میں چینل کو سسکرائب کریں اور بیلیکن کو بھی دبائیں اور جو بزٹ کرتے ہیں پلیز سسکرائب کیا اور کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں لگن کی سیکھ جو بہت ہی ایزی اور بہت ہی کوئک بن جاتی ہے سب سے پہلے جو ہے میں نے لے لیا تھا بیف کا کیما میں نے لیا ہے کیما آدھا کیلو اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں جنجر اور گارلک کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ کے بعد 1 ٹیبل سپون گرین چھلی کا پیسٹ 2 سے 3 لے لیں اس طریقے سے آپ کو اچھے طریقے چاپ کریں یہ دونوں چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اب میں اس کے اندر ڈالوں کی کچھ سپائیس 1 ٹیسپون دھنیا پاوٹر 1 ٹیسپون ہے زیرا پاوٹر 1 ٹیسپون رید چھلی پاوٹر 1 ٹیسپون ہے رید چھلی 2 ٹیسپون 1 ٹیسپون ہے غریم مساء دبلہ اپنی تیصف حساب تیزپون ہے ہلتی پاؤڈر جو ٹوٹل سپائس کمیں کریں گے کیوی برید آپ کو بھی گوی لییتے ہیں پانی میں دول گے بیلنس ہو جاتا ہے بیلنس ہو جاتا ہے نمو کی کونٹیٹی میں نے تھوڑی سے زیادہ رکھتی ہے کیونکہ بیلنس کے ساتھ ہیں تو تھوڑا سا سپائیس جب ہم بڑھا کر رکھیں گے تو ایڈجسٹ ہو جائے گا سارا سپائیس اور سال پغیرہ اچھے طریقے سے بس میں اس کو مکسنگ کر رہی ہوں کیمے کی اور میں اس کو رکھ دوں گی تقریباً اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ دو گھنٹ اس کو ضرور رکھیں کیونکہ یہ بیف ہے اور اگر آپ چکن سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں چکن میں رکھ رہے ہیں تو آپ اس کو آدھا گھنٹہ ضرور رکھیں اس کو تھوڑا دھر مرینیٹ کرنے کے لئے رکھ رہی ہوں اس کے بعد ہم اس کا کریں گے کہ ہم اس کو کس طریقے سے پکائیں گے کیمے کو تقریباً دو گھنٹے میں نے مرینیٹ کر دیا تھا اب ہم اس کی سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر میں ڈال گئی ہوں کیمہ یہ میں نے نون سٹک پین لیا ہے اگر آپ کا پین نون سٹک نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا آئل سے اس کو گریز کر دیجئے گا میں اس کے اوپر سارا جو اچھے طریقے سے سپریٹ کر دوں گی کیمہ کیمہ ایوینلی کروں گی کہیں سے زیادہ کہیں سے کم نہیں بہت اچھے طریقے سے ایوینلی کریں تاکہ یہ پکنے وغیرہ میں اس کو پروبلم نہ ہو منعہ یہ بیچوں سے پھٹنے لگ جائے گا آپ اس کے اندر چاہیں تو ہرا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے لیکن ابھی میں نہیں ڈال رہی کیونکہ ہم لوگ پسند نہیں کرتے ہرا دھنیا تو ہم اس کو گانش میں ہرا دھنیا موپر سے ڈال دیں گے اگر آپ اس کو بیف کے ساتھ یا مٹن کیمے کے ساتھ بنا رہے تو تقریباً یہ ہے اگر آپ چکن سے بنا رہے تو چکن تو بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اگر آپ چکن سے بنا رہے تو چکن تو بہت ہی جلدی بن جاتا ہے 10-15 منٹ یہ دیکھیں میں نے ایوینلی جو ہے چھے طریقے سے اس کو سپریٹ کر دیا ہے اس کے بعد اب میں اس کے اپر میں نے ٹومیٹو کی سلائسز کٹ کر لیا تھے میں تھوڑا سا اس کو جو ہے پریس کر کر لگا رہی ہوں اب میں نے لے لیا ہے دو انڈے انڈوں کو میں اچھے طریقے سے بیٹ کر رہی ہوں انڈوں کو جو ہے میں نے بیٹ کر لیا ہے اور انڈے جو ہے میں اس کے اپر چھے طریقے سے سارا پور کر دوں گی انڈے تاکہ سارا کیمہ جو ہے کبھر ہو جائے اس سے بس یہ ہم نے بنا لیا اب ہم اس کو رکھتے ہیں کوک کرنے کے لیے اب میں اس کو رکھ دیا چھولے پر میں ہلکا چھولا اس کا آن کر دیتی ہوں بلکل لو فلم پہ پکے گا اور اب میں اس کو لٹ دے کر رکھ دوں گی اور پھر ہم اس کو چیک کریں گے تقریبا 40 منٹ کے بعد اگر اس کے انہیں تھوڑا سا اور ٹائم ہوگا تو اس کو پانچ منٹ اور کوک کر لیں گے تو پھر ہم اس کو کریں گے سر تو چرے ہم چیک کر لیتے ہیں لگن کی سیکھ کو اس کو تقریبا 40 منٹس ہو چکے ہیں تو میں اس کو چیک کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سے کلر آ گیا ہے اور یہ تقریبا یہ ہو چکی ہے اور دیکھیں سائٹس بھی چھوڑ دی ہیں یہ اس کا سائن ہوتا ہے کہ اس کی سائٹس بھی چھوڑ دیتے ہیں اس طریقے سے مطلب آپ کی لگن کی سیکھ ہو چکی ہے بس ہی ریڈ ہو چکی ہے میں اس کا چولہ کر رہی ہوں بند اور پھر میں اس کو کرتے ہیں اور یہ لیجے ہماری مزیتار سی ایزی این کویک لگن کی سیکھ ہو چکی ہے ریڈی آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جو میرے چینل کو نیا وزیٹ کرتے ہیں پلیز میرے چینل کو سسکرائب بھی کیا کریں اور کومنٹس میں بھی ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ کون کونسی نئی ریسپیز جاننا چاہتے ہیں ٹل دین اللہ حافظ موسیقی موسیقی